بیبیشنا میں آج کہانی محمد رفی کی جنہیں کہا جاتا تھا ہندی فلم جگت کا تانسین ابھی بعد انسویکار کریے ریحان فضل کا رفی صحیح مانوں میں ایک سمپونڈ گائک تھے ان کے ترکش میں شاستری سنگیت رومانٹک گانے دکھی گانے خوشی والے پیپی گانے دیش بھگتی والے گیت راکن رول ڈسکو نمبرز بھجن شبد کووالی ناتیا کلام کیا کیا تیر نہیں تھے رفی نے چودہ بھارتی بھاچھاؤں کے علاوہ انگریزی میں بھی دو گانے گائے تھے ساٹھ کے تشک میں جب وہ موریشیس گئے تھے تو وہاں انہوں نے کریول میں بھی ایک گانہ گایا تھا ورش انیس سو سیتالیس میں جب بھارت کا ویبھاجن ہوا تو رفی نے بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا رفی کو بمبئی میں سب سے پہلے بریک دیا تھا سنگیتکار نوشاد نے ستر کے تشک میں نوشاد نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا تھا میں نے بڑے سے بڑے گائے کو سروں سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے ایک تنہا محمد رفی ہے جن کو کبھی سروں سے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا ان دونوں نے کل اکتالیس فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ایک بار ایک دوسرے ریڈیو انٹرویو میں نوشاد سے پوچھا گیا اگر آپ کو اپنی زندگی کی سب سے اچھی سنگیت رشنہ کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے نوشاد کا جواب تھا رفی اور میں ہمیشہ ایک ہوا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد میں صرف پچاس فیصدی بچا رہیا ہوں میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ وہ رفی کو اس دنیا میں صرف ایک گھنٹے کے لیے دوبارہ بھیج دیں تاکہ میں اپنی بہترین سنگیت رشنہ کر سکوں جب بھارت ویبھاجن کے صدمے سے ابر ہی رہا تھا کہ راشت پتا مہاتمہ گاندھی کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی اس موقع پر راجیندر کشن کے لکھے گیت سنو سنو اے دنیا والوں باپو کی یہ امر کہانی کو خسن رام بھگت رام نے سنگیت میں ڈھالا تھا اور اس کو سور دیا تھا محمد رفی نے اس گیت کو سننے کے لیے تتکالین پردھان منتری جوہلال نہرو نے خاص طور سے محمد رفی کو دلی میں اپنے نوازستان پر آمنترد کیا تھا گیت سن کر نہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس گیت کو پورے بھارت میں بہت سا راہ آ گیا اور محمد رفی کی زندگی پہلی جیسی نہ رہی سنو سنو اے دنیا والوں باپو کی یہ امر کہانی پور پندر گجرات دیش میں ایک رشی نے جنم لیا مات پتا نے موہن داس کرم چند گاندھی نام دیا نوشات کے علاوہ محمد رفی کے سب سے قریبی سنگیتکار تھے اوپی نیئر نیئر صاحب سمیہ کے بہت پابند تھے وہ نو بچ کا دس منٹ پر اپنے ریکارڈنگ سٹوڈیو کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے اس کے بعد کسی کو اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا آقا اشوانی کے پورو اناؤنسر کشن شرما اکثر رفی کے ساتھ لائف سنگیت سماروہوں میں جایا کرتے تھے کشن شرما یاد کرتے ہیں رفی صاحب بھی سمیہ کے بہت پابند تھے ایک بار انہیں آنے میں ایک گھنٹے کی دیر ہو گئی آتے ہی انہوں نے معافی مانگتے ہوئے کہا میں شنکر جے کشن کی ریکارڈنگ میں پھنس گیا تھا نیئر نے تنک کر جواب دیا آپ کے پاس شنکر جے کشن کیلئے سمیہ تھا اوپی نیئر کے لیے نہیں آج سے اوپی نیئر کے پاس رفی کے لیے سمیہ نہیں رہے گا ریکارڈنگ رد کر دی گئی اور ایکاؤنٹن سے کہا گیا کہ وہ رفی کا حساب کر دے اس کے بعد ایک پترکار نے پورے معاملے کو طول دینے کے ارادے سے محمد رفی سے کہا نیئر آپ کے ساتھ اتنی بیزتی سے کیسے پیش آ سکتے تھے رفی نے ونمرتہ پوروک جواب دیا میں خلط تھا نیئر صاحب صحیح تھے تین سال بعد رفی نیئر کے گھر آئے نیئر نے اپنے سب سے پسندیدہ گائک سے کہا رفی یہاں آ کر تم نے صدق کیا ہے کہ تم اوپی سے کہیں بہتر انسان ہو تم نے اپنے اہم پر قابو پا لیا جو میں نہیں کر سکا محمد رفی نے ایس دی برمن کے لیے بھی کافی لوکپری اگیت گائے ورش انیس سو اٹھاون میں کالا پانی فلم کے لیے گائے ان کے گیت ہم بے خودی میں کو کافی پرسدی ملی راجو بھارتن اپنی کتاب جرنی ڈاؤن میموری لین میں لکھتے ہیں ہم بے خودی میں کی دھن برمندادہ نے مسلمانوں کے ایک دھار میں گیت آل رسول میں جو مسلمہ ہو گئے کی دھن پر بنائی تھی یہ دھن مسجدوں میں پڑھی جانے والی ازان سے بہت کچھ ملتی تھی انہوں نے پہلے اس کا بنگالی انواد کر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کلکتہ کے سننے والوں کے بیچ آزمایا پھر مجروس سلطانکوری نے اس کے آدھار پر ایک کیت لکھا جس کے بول تھے ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے رفیل لطا منگیشکر کو اپنی بہن کی طرح مانتے تھے ایک بار ایک انٹرویو میں لطا منگیشکر نے کہا تھا انہوں نے ایک بار کسی کو مجھے اردو سکھانے کے لیے بھیجا تھا ان کی وجہ سے ہی میں اردو بولنا سیکھ پائی جو ساہر لدھیانوی مجروس سلطانپوری شکیل بدائیونی نقش لائلپوری اور راج اندر کرشن کے گیتوں کو گانے کے لیے ضروری تھا ساٹھ کے دشک میں روائلٹی کے مدے پر رفیل لطا منگیشکر میں مدبیت پیدا ہو گئے اور دونوں نے ساتھ ساتھ گانا چھوڑ دیا سچندی ورمن کی کوششوں سے ان دونوں کے بیچ سلح ہوئی نرگس نے بھی اس میں بڑی بھومکہ نبھائی سجادہ دیو محمد رفی کی جیونی محمد رفی گولڈن وائس آف دا سلور سکرین میں لکھتی ہے انیس سو سرسٹھ میں بمبئی کے شنمکہ نند ہال میں سچندی ورمن نائٹ کا آئیوڈین کیا گیا تھا اس سماروں میں سبھی گائے کو لطا، آشا، مکیش، رفی اور منہ ڈے کو اپنے اپنے سولو گیت گانے تھے سماروں کی اینکرنگ، نرگس اور مدن موہن کر رہے تھے ان دونوں نے اچانک ایناؤنس کیا اب آپ کے سامنے ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے تب ہی منچ کے ایک اور سے رفی اور دوسری طرف سے لطا نے پرویش کیا اس کے بعد تالیوں کا جو شور ہوا اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا دونوں کے بیچ چار سالوں کا مون اس دن جویل تھیف کے گانے دل پکارے آرے سے ٹوٹا محمد رفی بھارت میں نہیں شاید وش میں اکیلے گائک تھے جنہوں نے ایک دوسرے پلی بیک سنگر کو اپنے سور دیئے ہیں دو فلموں راگنی اور شرارت میں انہوں نے کشور کمار کے لیے گانے گئے گیتکار صدا کر شرما جنہوں نے کشور کمار کے ساتھ کام کیا ہے بتاتے ہیں ستر کے دشک میں کشور کمار عام طور سے ایک دن میں دو یا تین گانے ریکارڈ کرتے تھے لیکن جس دن انہیں رفی کے ساتھ گانا ہوتا تھا وہ پورا دن اس گانے کے لیے رکھتے تھے ان کو پتا تھا کہ رفی پرفیکشنسٹ ہیں اور انہیں انتم ریکارڈنگ سے پہلے گھنٹوں ابھیاز کرنا پڑے گا ریکارڈنگ کے دوران کشور ایک کے بعد ایک چھٹکلے سناتے رہتے تھے جبکہ رفی مسکرا کر ان کا آنند لیتے تھے کشور کمار نے ایک فلم چلتی کا نام سندگی بنائی تھی اس فلم میں ایک قوالی تھی جسے گانے کے لیے کشور کمار نے محمد رفی کو آمنت رٹ کیا تھا رفی کا سب سے بری شوق تھا پتنگ اڑانا ان کی پتنگیں کالے رنگ کی ہوا کرتی تھی ہوا میں اڑتی کالی پتنگ اس بات کا سنکیت ہوتی تھی کہ رفی اپنے گھر کی چھت پر پتنگ اڑا رہے ہیں ان کو کسی سے بھی اپنی پتنگ کٹوانا کتائی پسند نہیں تھا رفی کے جیون کا ایک حسمک پہلو بھی ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا تھا محمد رفی کے ساتھ کئی شو کرنے والی کشنا مکھر جی بتاتی ہیں رفی سٹیج پر جانے سے پہلے اپنا چاندی کا کنگہ نکالتے تھے اور اپنے گنجے سر پر پھراتے ہوئے شرارتی دھنگ سے مسکراتے تھے اس کے بعد وہ تھنڈے دودھ کا ایک گلاس بھی دیتے تھے سٹیج پر ان کی ارجہ دیکھتے ہی بنتی تھی کئی بار وہ بیچ شو میں اپنا ہارمونیم چھوڑ کر لیزلی سے ڈرم سٹک چھین کر ڈرم بجانے لگتے تھے اپنے خالی سمیں میں محمد رفی مہدی حسن اور غلام علی کے خضلیں سنتے تھے ان کے بیٹے شاہد رفی بتاتے ہیں سنڈے کو بچوں کے ساتھ کیرم اور بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے ان کو باکسنگ میچ دیکھنے کا بہت شوق تھا اببہ کی چائے بہت خاص ہوتی تھی صبح ہی صبح امی اببہ کی چائے کے لیے دودھ میں بادام لانگ اور دالچینی اوبال لیتی تھی اور چار یا پانچ تھرمس فلاس بھر کر ان کے لیے چائے بناتی تھی یہ تھرمس ان کے ساتھ سٹوڈیو جاتے تھے وہ صرف گھر پر بنی چائے ہی پیتے تھے محمد رفی کو ہالی ووڈ کی ویسٹرنرز فلم دیکھنے کا شوق تھا ان کی پسندیدہ فلم تھی The Magnificent Seven محمد رفی کی بہو یاسمین خالد رفی اپنی کتاب محمد رفی مائی اببہ امیمائر میں لکھتی ہے جب بھی وہ ہالی ووڈ فلم دیکھنے بیٹھتے تھے ان کے بچے فلم کی کہانی انہیں پہلے سے ہی بتا دیتے تھے پیٹر سیلرز ان کے پسندیدہ ابھی نیتا تھے ان کی فلم The Party انہیں بہت پسند تھی کبھی کبھی وہ ہال میں بھی فلم دیکھنے جاتے تھے لیکن فلم شروع ہونے کے کچھ منٹوں کے اندر انہیں نیند آ جاتی تھی اکتیس جولائی انیس سو اسی کو محمد رفی کو دل کا دورہ پڑا ان کی پتنی بلکیس نے نوٹ کیا کہ ان کی انگلیاں نیلی پڑھ رہی ہیں ترنت ڈاکٹر چندرنا منی کو بلایا گیا انہوں نے جب ان کی جانچ کی تو پتا چلا کہ رفی کا بلڈ پریشر بہت اونچا ہے اور وہ پسینے سے تربتر ہیں کچھ ہی منٹوں میں اسپتال سے ایمبولنس آ گئی لیکن رفی نے زور دیا کہ وہ اپنی فیٹ سے ہی اسپتال جائیں گے ان کو نیشنل ہاسپٹل کے آئی سی او میں بھرتی کر آیا گیا لیکن وہاں پر پیس میکر کی ویوستہ نہیں تھی اس لیے انہیں بومبے اسپتال میں شفٹ کیا گیا وہاں پر ڈاکٹروں نے سوا گھنٹے تک چلے آپریشن کے بعد ان کے شریر میں پیس میکر لگایا جب رفی کو خوش آیا تو انہوں نے اپنے شریر میں لگے تمام پائپس اور آکسیجن ڈرپ کو ہٹانے کی کوشش کی جب ان کی بیٹی نصرین نے ان کی طرف دیکھا تو محمد رفی کے آنکھوں میں آنسو تھے رات دس بچ کر پچیس منٹ پر ہرڈے روگ وششک یہ ڈاکٹر موڈی نے باہر آ کر ان کے پریوار والوں کو بتایا کہ رفی اب اس دنیا میں نہیں رہے اس سمیہ ان کی عمر ماتر پچپن سال کی تھی بھارتی فلم ادیوک کی اتحاس میں پہلی بار محمد رفی کے سممان میں دو دن کا شوک خوشت کیا گیا ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کر چکے اور ان کے دوست نوشات نے کہا وہ کروڑوں کے لیے زندگی کا ایک حصہ بن چکے تھے جن کے گانوں کے ساتھ ان کا دن شروع ہوتا تھا اور ان کے نغموں کے ساتھ ہی ان کی رات ڈھلتی تھی ایسا حادثہ ہو گیا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ساتھ سروں کے سرگم سے ایک سر کم ہو گیا اب صرف چھ سر ہی باقی رہ گئے ہیں ریحان فتل بی بی سی دلی بلا نفع